مہاکال نام ہی سنکٹ کو ہننے والا ہے جو اس کورونا کال میں بخوبی چریتھار دھو رہا ہے جب سے کورونا مہماری آئی ہے تب سے مزفرنگر میں بے گھر اور ایسا ہائے لوگوں کو مہاکال لنگر سیوہ کے پدادیکاری سوادشت بھوجن خلا کر سیوہ کر رہی ہیں مہاکال لنگر سیوہ کے پدادیکاریوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی وقتی بھوکا نہ رہے مہاکال لنگر سیوہ کے پدادیکاری ان گریب بے گھر ایسا ہائے لوگوں کے ساتھ سہانو بھوتی کی چٹان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں مہاکال لنگر سیوہ کے سنچالک مہیش بٹلا و ہیمانشو بٹلا نے پچھلے ورش کورونا کال میں مہماری شروع ہونے کے بعد اپنے ماتا پیتا کی ورش گاٹ سے یہ ہے لنگر کی سیوہ شروع کی جو آج ایک وشال لنگر کا روپ لے چکی ہے جس میں دو سو سے تین سو لوگ روزانہ بھوجند رہن کرتے ہیں میرا سوا کے ہے کہ میں یہاں سیوہ میں ہوں اور یہ سنت میں کہا تھا کہ نر سیوہ ناران سے لیکن اس سن میں جو سیوہ ہو رہی ہے جو بھوکوں کو بھوجند کھلایا جا رہا ہے یہ بہت بڑی پڑی اور ہمیں بہت انبوتی ہوتی ہے اور آج میں بٹلا جی سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی آگئے کہہ نے کہ یہ سیوہ جائی جائے گی اور ہم لوگ جو ہے جتنا بھی ہوتا گے گا تانمان دن اس طرح سے بھی ہے ہم اس پہ سیوہ کرتے ہیں سہیوہ کرتے ہیں یہ کرونا کال کچھلے سال کرونا کال سے شروع تب سے سلیتے ہیں ہاں یہ ایک سال ہو چکا ہے یہ لوگ وہاں جو کرونا میں بے روزگار ہیں بے روزگار ہیں جو دکانوں پر کام کرتے تھے جو یہ بے گھر لوگ ہیں سوال تو یہ گن کے گھر نہیں ہے یہ بیچارے جو ہے کہاں کھائیں گے ہوتل بند ہیں چائے کی دکانی بند ہیں کوئی مطلب کسی طرح کا کوئی چیز نہیں ملتی ایسے میں جو ہے مہاکال لنگر سیوہ جو ہے تو بہت بڑا اوٹ کال ہے اور ہم سب سیوہ کی جو ہے جن کا سیوہ یہ بھائیہ جی 28 28 مئی کو ماتا پتا جی کے انیورسری تھی شادی کی سالگیرہ تو میں گھر سے 25 35 بندوں کا بھوجن بنا کے لائے تھا اس سے پہلے بھی میں نے جل سیوہ شروع کر رکھی تھی جتنے شہر میں پرشاہسنی کے لوگ ہیں پولیس والے ہیں ٹریفک پولیس ہیں یا کرمچاری ہیں ان سب کو جل سیوہ میں ڈیلی چلا رہا تھا تو 28 مئی کو میں پہلی دن بھوجن لائیا تو کچھ بندے میرے کو یہاں پر جرود مند بھوکے محسوس ہوئے ان کو میں نے یہاں پلیٹ فارم پر بٹھا کے کھانا کھلایا تو میرے کو اچھا لگا ان کو جب گھر کا کھانا ملا لوگ ڈاؤن ہے بجار بند ہے پیسو کا لے کے بھی نہیں کھا سکتے تو انہوں نے بولا جی بھائی جی آپ کل بھی آوگے کیا تو میں نے بولا جی میں کل بھی آ جاؤں گا وہ کل سے شروعات ہوئی آج ایک سال ہو گیا ہے بھولے بابا کی پریاز سے کرپا سے سب لوگ کے پریاز سے بھائیوں کے مطروں کے ساتھیوں کے سہیوگ سے لنگر سیوہ ڈیلی چل رہی ہے اچھا یہاں کی کیا خاص بات ہے کہ بہت کم سمجھے اچھی طریقے سے آپ بیوستہ کرتے ہیں کہ لوگ پونے چھہ بجے آتے ہیں اور ساو چھہ بجے تک چلے ملک کس طریقے کی بیوستہ ہے سب چیز کا بھی سسٹم بنایا ہوا ہے کوئی بھی نشیلہ سیون پدارت کر کے یہاں بندہ نہیں آتا ہے جو آتا ہے وہ جروت مند ہے اسٹکنیس ہے صفائی پوری ہے سینٹائز کرواتے ہیں ہینڈ بوچ سب کے کراتے ہیں اس کے بعد پریویئر کر کے کھانا یا باٹا جاتا ہے اور پھر گھر سے بھوگ لگ کے آتا ہے تو وہ تو پریشاد بن گیا لنگر بن گیا تو جتنی جروت ہے اتنا ہی سب کو تھالی ہوتنا پروستے ہیں